میرے کامنٹر فرمت کیجئے آپ کو جو کرنا ہے مجھے جو بلنا ہے میں نے بول دیا enough is enough enough is enough i am not yet to talk to you so don't talk اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو لائف ٹوی شوز اور ریالٹی شوز میں اکثر لڑائی جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں کبھی بتتمیزی کبھی گالم گلوچ اور کبھی ہاتھا پائی یہ سب تو نارمل ہو گیا اور کچھ لڑائیاں تو اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہوسٹ یا مہمان کو غصے میں آ کر شو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب صرف شو کی ریٹنگ اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ڈرامے بازیاں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو ٹریک کیا جائے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی انڈین اور پاکستانی ریالٹی شوز کی فائل دکھائیں گے جن میں تنگ آ کر کسی نہ کسی کو شو چھوڑ کر جانا پڑا اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ اصل لڑائیاں ہیں یا مہز پابلس سٹی سٹینڈ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مک بھولیے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تب سے پہلے ہم بات کریں گے شویتہ تواری، سروج خان اور سمبھاونہ کے بارے میں دوستو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سروج خان بولی ووڈ کی لیجنڈری کیورگرافر ہیں اور ان کو سب ڈانس کا ماسٹر جی کہتے ہیں اور شویتہ تواری اور سمبھاونہ انڈین ایکٹرز اور ڈانسر ہیں چند سال قبل یہ تینوں جب ایک ڈانس شو جج کر رہے تھے اور شو پر تینوں کی بے شمار لڑائیاں ہوتی جن میں شویتہ ہمیشہ ایک طرف ہوتی اور سمبھاونہ اور سروج خان دوسری طرف سمبھاونہ سروج خان کی بہت عزت کرتی اور شویتہ کو بھی کہتی کہ ماسٹر جی جس پرفارمس کو صحیح یا غلط کومنٹس دیں ہمیں بھی سیم کومنٹس دینے چاہیے لیکن شویتہ اس بات سے ایگری نہیں کرتی تھی اور ایک مرتبہ تو تینوں کے درمیان اتنی زوردار لڑائی ہوئی کہ غصے سے سمبھاونہ شو چھوڑ کر چلی گئی آپ کا کوئی ڈانس بھی نہیں نظر آیا ہے اس میں آپ جانتی ہیں میں کمپوزر نہیں ہوں آپ کو چلنج نہیں چلنج نہیں چلنج نہیں کیا تھا اگر اتنی ساری باتیں ہوتی جاری ہیں میرے ہی ٹیم کا ہے وہ عوی ناش اور میں بار بار سنتی ہی جاری ہوں سنتی جاری ہوں کیا اس منج پہ اپنا پوائنٹو ویو رکھنا غلط ہے so i can quit here and go right now نیکسٹ ہے ہیما مالی دوستو ہیما مالی بھی ایک ڈانس ریالیٹی شو کو ہوسٹ کر رہی تھی اور اس میں ڈانسرز کو ٹاس دیا گیا کہ آپ نے ڈانس میں کومیڈی ڈال کر سب کو انٹرٹین کرنا ہے تو دو ڈانسرز نے مشہور فلم شولے کے مشہور ترین سین کی کافی فنی پیروڈی کی لیکن ہیما مالی جو کہ خود اس فلم شولے کا حصہ تھی ان سے یہ بات برداشت نہ ہو پائی اور وہ مایوس ہو کر شو چھوڑ کر چلی گئی ایسے ہی کافی کنٹروورشل پرسنیلٹی ہے اور جس بھی شو میں ہو وہ وہاں کوئی نہ کوئی تڑکا اور تھرکا ضرور لگتا ہے ایک برتبہ مطیرہ ایز اگیسٹ ایک کرکٹ شو میں گئی یہ چاند سال پہلے کی بات ہے جب مطیرہ کی ڈائیووز ہوئی تھی اور اس شو میں ایک کومیڈین نے مطیرہ کا ان کی طلاق کی وجہ سے خوب مزاک اڑایا پہلے ان کو بیوہ کہا پھر کہنے لگا تمہارا وہ کہاں ہے پھر کہنے لگے کہ تمہارا شوہر اتنا لمبا تھا ایسے لگتا ہے جیسے یہ پچھ اس کی قبر ہو ان باتوں کو پہلے تو مطیرہ برداشت کرتی رہی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنی ذاتی زندگی کو ڈسکس کروانے نہیں آئی اور وہ چپ چاپ شو چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی اس کے علاوہ ایک مرتبہ مطیرہ اور کندیل بلوچ مرہوم کو ایک ساتھ جب ایک لائف شو میں بلایا گیا تو دونوں میں بہت سخت لڑائی ہوئی اور گالم گلوچ شروع ہو گئی آخر میں مطیرہ شو چھوڑ کر چلی گئی میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس طرح کے آرٹس کو بول دیا کہ میں سینئرز کی رسپیکٹ ریٹیو نو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے یہ دو کڑے والے لوگ کے ساتھ نہیں بلایا کریں اگر آپ کو بلانا نہیں ہے اور مجھے بھی کوئی شوہد نہیں آت کے ساتھ بیٹھنے کا ویسے مطیرہ کو دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ یہ شو چھوڑ کر یا پھر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگتی ہوں گی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کافی ساروں کو بھگا دیتی ہوں گی نیکسٹ ہے انو کپور اور کنال کولی دوستو انو کپور کنال کولی اور راکی سامت ایک بچوں کے سنگنگ کومپیڈیشن کو جج کر رہے تھے تو جب ایک بچے نے ایک گانے کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا تو انو کپور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے اس گانے کی چوائز پر میں تمہیں ایکسٹرا نمبر دوں گا کیونکہ میں اپنے دیش سے بہت پیار کرتا ہوں اس پر کنال کولی کا اختلاف تھا کہ ہم یہاں صرف سر اور تال کی بیس پر سنگرز کو جج کرنے بیٹھے ہیں اگر اسی طرح بچوں کو ایکسٹرا نمبر دیئے تو یہ باقی بچوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی اس بات پر انو کپور آگ بگولہ ہو گئے اور کنال کولی پر غصے سے چیخنے لگ گئے اور کنال کولی بہت دکی ہو کر وہاں سے چلے گئے اس لیے یہ بچے نے جو گانا گایا اس کے لیے ایڈیشنل مارک تو دوں گا میں گانے کے سیلیکشن کے لیے ایک پوائنٹ ایکسٹرا دینا میرے حساب سے is unfair to the other children سوریہ سار آپ اس چیز کے اوپر مت بولیے گا میں نے اپنے چذبات بولیں آپ نے بولتی ہے آپ نے چذبات میں سولیے گا اس چیز کے اوپر نہیں بولنے گا بلکل دیکھئے چھار اس چیز کے اوپر نہیں بولنے گا اس چیز کے اوپر نہیں بولنے گا اس کی بات آتا ہے یہ کرنے ہیں نیکسٹ فراخان دوستو مشہور ڈانس شو نچ بلیے کو فراخان ارجن رام پال اور کرشما کپور جج کر رہی تھی لیکن کچھ ڈانسرز کو لگا کے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور انہوں نے اتجاجن ڈانس کرنے سے انکار کر دیا یہ بات فراخان برداشت نہ کر پائیں اور سب کو گالیاں بھی بہت دی اور کہا کہ تم لوگ کیا ڈانس نہیں کرو گے ہم تم سب کو شو سے نکال کر باہر پھینگ دیں گے اور تم سے اچھے اور تمیزدار لوگوں کو لائیں گے اس کے بعد تینوں ججز وہاں سے اٹھ کر چلے گئے یہاں تمہیں ایک بات کہنا چاہوں گا جج ہونا سینئر ہونا اپنی جگہ لیکن کسی کو اپنے دل کی بات یا کسی زیادتی پر بولنے کا حق دینا یہ بھی اپنی جگہ نیکس کر وہاں سے چل بسی ہرے یار میرا مطلب ہے شو چھوڑ کر چلی گئی نیکس ڈے انو ملک اور منیش دوستو مشہور میوزک ڈائریکٹر انو ملک کو ایک مرتبہ کومیڈی سرکس میں گیسٹ کے طور پر بلایا گیا اور منیش اور ان کی ٹیم نے ایک خاکہ پیش کیا جس میں انہوں نے انو ملک کا تھوڑا مزاق اڑایا اس بات پر انو ملک بہت غصے ہوئے کہ تم لوگ اتنے گھٹیا ہو کہ بڑی بڑی سلیبیٹیز کو اپنے شو میں بلا کر ان کو زلیل کرتے ہو اور وہ شو چھوڑ کر چلے گئے دوستو یہ تھی وہ کچھ لڑائیاں جو لائف شوز کے دوران ہوئی اور لوگوں نے ان کو دیکھا اور بہت سارے کومنٹس بھی کیے اور اپنی رائے بھی دی لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کبھی کبھار انسان کو بہت ساری باتیں بہت بری لگتی ہیں جو انسان کی برداشتیں باہر ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ پر کابو رکھنا چاہیے ورنہ جیسے آج سالوں بعد میں بھی آپ کے سامنے یہ لڑائیاں لے کر آیا ہوں اسی طرح کہیں آپ کی بھی کوئی لڑائی یا پھر کوئی ایسی خطا آپ کے لیے آپ کی زندگی کا تماشا نہ بن جائے اپنے بہت سارے کیال رکھئے گا اور سمیر چوہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ